آگے 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 سامنے آگے دیکھئے بہتی بڑیہ دوستو یہ دیکھئے سامنے لپڈ نکل گیا چکا ہے اور یہ بہتی شاندار جس کو ہم چھوٹی فیمیل کے نام سے جانتے ہیں دوستو یہ جو ہے اس سمیں ہم چیلا والی راججی ٹائگر ریزرو موہنٹ رینج کی سفاری میں ہیں دوستو اور یہ دیکھئے بہتی شاندار لپڈ کی سائٹنگ ہوئی ہے ہم کو بہتی بیوٹی فل فیمیل ہے دوستو یہ جو راججی ٹائگر ریزرو کی موہنٹ رینج جو اس سمیں لپڈ کے لیے سب سے زیادہ فیمس جون مانا جاتا ہے راججی نیشل پاک کا اور یہ دیکھئے دوستو اس کی جو ہی ووک ہے اس کو دیکھتے ہوئے لگتا ہے کہ یہ جنگل میں سکار کرنے کے لیے دوستو آگے کی اور پڑھتی ہوئی یہ اپنی پوچھن کو دھیری دھیری ہی لاتی ہوئی اور اب دیکھتے ہیں اور ہم دھیری دھیری اس کے پچھے اپنی گاڑی کو جو ہے جب سے کوئی لے کے جائیں گے یہ دیکھیں دوستو جیسی ہم ہلکا سا مومنٹ کرتے ہیں تو اس کی جو آٹ ہے پتوں کی جو کھڑ کھڑ آٹ ہے اس سے وہ ہے پیچھے مڑ کے ہمیں دیکھتی ہے دوستو اور بہت سندر فیمیل ہے دوستو یہ بہت الام کالز ہو رہی تھی دوستو پہلے لیکن دھیرے سے الام کال بند ہوئی جب اسی الام کال بند ہوئی ایک دم سے فیمیل لپڑ باہر کے طرف نکل کے آگئی اور یہ اب یہ دھیرے دھیرے پورا جو سفاری کا جو ٹریک بنا ہے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بلکل ایج میں چلتی ہوئی اور یہ دیکھیں تیریٹری مارک کری یہ دیکھیں فیمیل ہے اس نے ہمیں تیریٹری مارک کری یہاں پر تھوڑا تھا یورین کر کے اور سپری کر کے وہاں پر وہ اپنا تیریٹری کو مارک کرتے ہوئے آگے بڑھ گئی دوستو تو بہت ہی شاندار چھوٹی فیمیل اس کو ہم کہتے ہیں یہاں پر اور یہ سال کے جنگل سے نکل کے آئی اور اب یہ گراس لینڈ کی اور بڑھ رہی ہے اور دھیرے دھیرے اس کا مومنٹ جو ہے آگے کی اور ہے اور اب تھوڑا یہ دیکھیں آگے کی اور نکل گئی ہے تھوڑا ہم گاڑے کو آگے بڑھاتے ہیں یہ دیکھیں بہت ہی اچھی لائٹ اس سمیں پڑھ رہی ہے اس میں گولڈن لائٹ پڑھ رہی ہے دوستو لگ بھگ پانچ بچ کر بیس منٹ کا یہ سمیں ہے اور پانچ بچ کر بیس منٹ سپس کی سائٹنگ ہم کو ہوئی ہے اور اب جو ہے پانچ چالیس ہو چکا ہے دھیرے دھیرے یہ آگے کی اور بڑھتی ہوئی بہت ہی بڑھی بڑھیا گولڈن لائٹ ہے ساپ میں اب پرپل فلارز دیکھ رہے ہیں دوستو ان کو ہم کہتے ہیں انجوریٹم انجوریٹم کی جو فلارز ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ پکٹنڈگ میں چلتی ہوئی اور آگے کی اور بڑھتی ہوئی اور دھیرے دھیرے علام کولز جو ہے اس کی اور بڑھتی ہوئی اور دیکھنا چاہتی ہے کہ میرے اس علاقے میں کوئی دوسرا پیڈیٹر یا لپڑ یا ٹائگر کیسے آگیا دوستو یہ دیکھیں مرکی دیکھا بہت ہی سندر فیمیل چھوٹی فیمیل ہے اور بہت ہی شاندار یہ سائٹنگ ہے بہت ہی ریر ہوتا ہے دوستو لپڑ کو اس طرح کیسے وک کرتے ہوئی دیکھنا اکثر آپ نے ٹائگر کو تو دیکھا ہوگا لیکن راجہ جی ٹائگر ریزرو کی موہن رینج لپڑ کے لئے بہت نیمس ہے اور یہاں پر اگر آپ کے ساتھ ایکسپرڈ کوئی قائد ہے یا ڈرائیور ہے یہ دیکھیں اندر کے اور مڑ گئی اور یہ تھوڑا سا اندر کو چلے گئی یہ اندر کو نکل گئے دوستو اور اس کے ساتھ ہی ہم بھی یہ دیکھیں اب اس کے ہم بہت نزدیک پہنچ چکے ہیں اچھلی ہوا کیا اس نے علام کال سنی اور یہ دھیرے سے جو ہے یہ دیکھیں علام کال کرنے والا جو یہاں سے سامبر ڈیئر ہے اور یہاں سے علام کال کرتا ہوا اور یہ یہاں پر چھپ کے اس کو سٹاک کر رہی ہے اتنے بڑے سامبر کو مارنا اس کے لئے آسان نہیں ہوگا لیکن اس نے ایک دوسری آواز سنی تھی دوستو جس کا پیچھا کرتے ہوئی یہاں پر یہ چھپ گئی ہے اور اسے لگا ساید کی کوئی دوسرا پریڈیٹر آسپاس یہاں گھوم رہا ہے اور یہ دیکھیں یہ سامبر ہے اور ایسی گھجب کی فوٹوگرافی آج میرے گیسٹ کی ہوئی ہے دوستو گھجب کی سائٹنگ ان کے لئے ہوئی ہے اور وہ لپڑ دیکھنے ہی میرے ساتھ اس جون میں آئے تھی انہوں نے چیلا میں ٹائگر دیکھا میرے ساتھ اور یہاں پر وہ لپڑ کے لئے آئے تھے دوستو اور یہ دیکھیں اس کا اس کا نام بھی ہم نے نیلم رکھایا کیونکہ اس کی آنکھیں جو ہیں ہم کو نیلی نیلی نظر آتی ہیں دوستو یہ ایک ینگ فیمیل ہے جو لگ بھگ ساتھ سے آٹھ سال کی ہے اور اس بوڈی کا کوٹ جو ہے بہت ہی سندر ہے دوستو اور اتنے نزدیک ہونے کے کارن یہ دیکھیں اس کی پونچ بہت ہی ساندار پونچ اس کی نظر آ رہی ہے مسکل سے دس میٹر کی دوری پہ ہمارے سے یہ بیٹھی ہوئی ہے اور اس کا دھیان جو ہمارے طرف نہیں ہے اس کا دھیان آلام کال اور سامر کی اور ہے بڑے ہی alert پوجیشن میں دوستو یہ بیٹھی ہوئی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں میرے ساتھ میرے جو گیسٹ ہیں وہ دیکھئے ہم کے پاس 600 پرائیم لینس ہے اس سے اس کی فوٹوگرافی کر رہے ہیں پیچھے میں ہم ویڈیو گرافی کر رہی ہے لپڑ بہت نزدیک بیٹھا ہونا ہے دوستو ایسی گجب کی سائٹنگ بہت ہی کم دیکھنے کو ملتی ہے پچھلے پندرہ بیس میٹ سے ہم اس لپڑ کو دیکھ رہے ہیں اور راجن جی ٹائگرزم میں ایسی سائٹنگ ہونا امومن بہت ہی ریر ہوتا ہے دوستو سو آپ دیئے ہوئے کانٹیک نمبرز بھی کال کر کے اپنے لئے سفاری کا سلوٹ پوک کر آ سکتے ہیں اگر آپ وائڈ لائپ فوٹوگرافر ہیں تو آپ ہم سے کانٹیک کر سکتے ہیں دوستو اور آپ نیچر لور ہیں تو بھی دوستو تھانکیو سو